بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو خاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو ماہرین کا حیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کا اصل مسئلہ دہشت گردی نہیں بلکہ پانی ہوگا پاکستان نے پانی کے ظہائر مفوظ کرنے کے لیے ضروری اقدامات نہ کیے تو آئندہ دہائی میں پاکستان پانی کے شدید بہران کا شکار ہو جائے گا پاکستان کاؤنسل آف آف وارٹر ریسورسز کے مطابق پاکستان جس نے انیس سو نوے میں پانی کی کم سے کم ترین سطح پچھ ہوا تھا دو ہزار پچیس تک اس سطح سے بھی نیچے آ جائے گا دوستو اس طرح آنے والے سالوں میں پاکستان میں پانی کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جائے گا جس کے نتائج قومی سالمیت کے لیے انتہائی ہترناک ہوں گے پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا پانی استعمال کرنے والا ملک ہے جہاں پانی کی سلانہ فیقس استعمال صرف دس سو ستارہ کیوبک میٹر ہے جبکہ عالمی میار کے مطابق پانی کا فیقس کم از کم استعمال ایک ہزار کیوبک میٹر ہے یعنی پاکستان دنیا کے کم ترین پانی استعمال کرنے والے ممالک میں شامل ہوتا ہے جس کی بنیادی وجہ مختلف وجوہات کی بنا پر ضرورت کے مطابق بروقت ڈیموں کا نہ بننا ہے دوستو انیس سو ساٹھ میں بننے والے واسک ڈیم پاکستان کا پہلا ڈیم ہے جس کے بعد منگرہ ڈیم انیس سو اکسٹھ سمبلی ڈیم انیس سو باسٹھ خاب ڈیم انیس سو ترے سٹھ تربیلہ ڈیم انیس سو اٹھا سٹھ ہانپور ڈیم انیس سو اٹھا سٹھ اور اسی طرح میرانی اور صبح قضائی ڈیم بنائے گئے اس کے بعد ہمارے ہاں جمہوریت کے دور کا آغاز ہوا اور نائنٹین سیونٹی فائیو کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا گیا انٹرنیشنل کمیشن آن لارج ڈیم کے مطابق پاکستان اس وقت فورٹی نائن فوٹ انچائی والے ایک سو پچاسٹ ڈیم ہیں جبکہ بھارت میں بتیسو ڈیم ہیں پاکستان اپنے دریاؤں کا صرف دس فیصد پانی زہیرہ کر سکتا ہے جبکہ نوے فیصد پانی زائع ہو جاتا ہے دوستو پاکستان کی پانی زہیرہ کرنے کی مجودہ گنجائش صرف چودہ میلین ایکڑ فٹ ہے جو کہ صرف تیس دن کے لیے کافی ہے جبکہ بھارت ایک سو بیس دن تک اور امریکہ نو سو دن تک زہیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح پاکستان اپنے دستیاب آبی وسائل کا صرف سات فیصد پانی زہیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ عالمی سطح پر یہ تناسب چالیس فیصد ہے جس کی وجہ پاکستان اپنے دستیاب پانی کو زہیرہ نہ کر کے سالانہ تیس سے پینتیس ارب ڈالر کا نقصان اٹھا رہا ہے دوستو جبکہ کالا باغ ڈیم دی امیر باشا اور اکھوڑی ڈیم کی تعمیری لاغت تیس ارب ڈالر کے لگ بگ ہے ماہرین کی رائے ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم پروجیکٹ مکمل ہو جاتا تو اس سے چھتیس سو میگا وارٹ بجلی صرف اڑائی رپی فی یونٹ میں عوام کو فراہم کی جا سکتی تھی اس کے علاوہ ضروری مقاصد کے لیے سندھ کو چار ملین اکر فٹ ہیبر پی کے کو دو اشاریہ دو ملین اکر فٹ پنجاب کو دو ملین اکر فٹ اور بلوچستان کو ایک اشاریہ پانچ ملین اکر فٹ پانی مل سکتا تھا اور ڈیم کے پانی سے سلاب کی تباہ کاریوں سے بھی محفوظ رہا جا سکتا تھا دوستو دیامی ڈیم جس کے لیے ایک زشتہ دو منتحب حکومتوں کے ادوار میں کی جانے والی کوشیوں کے بعد سابق چیف جسٹس جسٹس ساکر نصار نے بھی اسے عوامی سطح پر موہم کی شکل دی اس کی تعمیر پر پندرہ سو ارب ڈالر کا تحمینا لگایا گیا ہے اس طرح کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا تحمینا بیس ارب ڈالر کے لگ بگ ہے جس کی تعمیر سے ہم ہر سال بھارت کی جانب سے چھوڑے جانے والے پانی کو ظہیرہ کر کے نہ صرف سلاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ ضروری اور طوانائی مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو ایک اندازے کے مطابق دو ہزار پچاس تک ملکی عبادی بڑھ کر اکتیس کروڑ تک ہونے کی توقع ہے جس سے ملک میں پانی کی طلب میں شدید اضافہ ہوگا جس کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر چھوٹے بڑے ڈیمز تمیر کرنے ہوں گے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان امران حان نے گزشتہ دنوں محمد ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا ہے کہا جا رہا ہے کہ ایک لمبے عصے کے بعد اتنے بڑے ڈیم کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے محمد ڈیم زلہ محمد میں دریائے سواد پر منڈا ہیڈ ورکس سے پانچ کلومیٹر اپ سٹریم تعمیر کیا جا رہا ہے سات سو فٹ بلند ڈیم میں بارہ لاکھ نو ہزار ایکر فٹ پانی زہیرہ گیا جا سکے گا جبکہ آٹھ سو میگا وارٹ بجری پیدا ہوگی دوستو مارچ دو ہزار میں جاپان انٹرنیشنل کوپریشن اجنسی نے اس کی فیزیبیلٹی بنائی تھی دو ہزار تین میں اس ڈیم کی تعمیر کا تحمیرہ ایک ارب ڈالر تھا جو کہ اب بہت بڑھ چکا ہے باہرحال تقریباً بیس سال کے بعد اس منصوبے پر کام شروع کیا جانا بڑا ہوش آئین ہے پاکستان بننے سے بعد آئی تک ملک میں صرف دو بڑے ڈیم کی تعمیر ہوئی ہے جس میں سے ایک ساڑھے چار سو فٹ انچا مغلا ڈیم جو کہ نائنٹین سکسٹی سیون میں مکمل ہوا جبکہ دوسرا فور سیونٹی فٹ انچا تربیلہ ڈیم ہے جو کہ نائنٹین سیونٹی سکس میں مکمل ہوا دوستو طویر عرصہ کے بعد کسی بڑے ڈیم یعنی سات سو فٹ انچائی کے مہمن ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا جانا یقیناً نیک شگون ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈیم کی تعمیر میں مازید تاہیر نہ کی جائے کیونکہ یہ منصوبے آئندہ نسلوں کی بقا کے زامن ہیں دوستو اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو ہمارے چینل سٹوری ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کریں